کیا پوری سیاست کا فیصلہ پھر اینڈ میں اسی بات پہ آگے ختم ہوگا کہ کس کی پولیسی کس کے ساتھ چلتی ہے؟ دیکھو یار چودری صاحب کے ساتھ آپ کو پتا ہے جب یہ وزیر طلاع تھے تو ایک تلخی رہی ہے ملی تو ذاتی طور پر کیونکہ ان کے ساتھ بڑے درینا خاندانی مراسم رہے ہیں لیکن بہرحال رات کئی بات گئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ چودری صاحب نے فرمایا ہے اور ان کے لیڈرز بھی جو فرما رہے ہیں وہ پورے کا پورا جو ہے اس میں بنیادی یہ تضادات سے بھرپور جیس ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ایک طرف تو آپ ججیس کو یاد دل آ رہے ہیں آرٹیکل ون و فائی اور کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل چھے لا دیاں گے جو نہ ہو یا دے یعنی لسی سامین او پہ گیا ہو دوسری طرف having said that you are not remembering وہ اسی آرٹیکل اسی آئین کا آرٹیکل چھے اور کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کا رول تو بہت کرٹیکل ہوتا ہے اور آخیر میں ہم اور آرمی چیف دونوں ٹچ بٹنا کی جوڑی کی طرح ایک ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور عوام کی واحد نمائندہ پی ٹی آئی اس کے علاوہ تو عوام کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے وہ کہتے آئندہ نسلوں تک یہ دونوں مل جائیں تو یہ تو غلط بات ہے نا یا تو پھر یہ کہیں کہ ہر چیز ہر ادارہ خواہ وہ عدلیہ ہو یا آمی ہو دے آل جتنے بھی ریاست کے دائمی ادارے ہیں ان سب کو آئین پر ہو بہو عمل کرنا ہے تو یہ ایک ثابت قدم پوزیشن ہے دوسری طرف جہاں جہاں آپ دیکھو کہ لسی سامی ہیں ان کو تڑی لگا دو لیکن وہ کہو کہ جی ان کا رول کرٹیکل ہے وہ ذرا اپنی پالسی ٹھیک کر لیں کیونکہ ابھی نئے آئے ہیں تو رندہ بندہ کر کے میزوے سجا کے تو پھر یہ کہ ہمارے لیے محفل سجا دیں تو یہ ذرا تھوڑی بھٹی صاحب آپ کو بھی اچھا ان کے لوگ بھی بولتے ہیں ان کے لوگ بھی بولتے ہیں لگ یہ رہا ہے کہ ٹیپریچر جا رہا ہے بہت اوپر اور پی ایم ایل این والوں سے بات کریں آف تر ریکارڈ تو وہ کہتے ہیں وہ جی ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ میں اتنا مسٹرسٹ ہے وہ ان کے ساتھ تو کٹھے ہوئی نہیں سکتے تو بائی ڈیفالٹ ہم وینر ہیں یہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری جیسے بھی فواہ چودی نے کہا کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی سب کچھ جتنا کرائیسز ڈیپن ہو رہا ہے اور جتنے یہ بالکل ایکسٹریم پوزیشنز پہ آگے ہیں کیا ہم کسی انڈیموکرائٹک سلوشن اکنومک اور گورننس کا موڈل ہے خدا نہ خاصتہ اس کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں خدا نہ خاصتہ آپ نے اچھا کہا کہ کہہ دیا لیکن یہ ریالٹیز کو آپ ذرا کرے نا دیکھو میری بات ہوں ایک زمانے میں گریڈ گیم چلی تھی اس خطے میں جب برطانیہ یہاں قابض تھا ادھر زار کی افواج آگے بڑھ رہی تھی تو پہلے برطانیہ نے کوشش کی کہ وہ افغانستان کو ہڈ اپ کر لے ایٹین فوٹی ٹو میں ناکام ہو گئے اس کے بعد ایک اور جنگ لڑی وار آف ریٹریبوشن بدلہ لینے کے لیے اپنی حضیمت کا اس کے بعد پھر بہت عرصے تک انہوں نے ایک پالیسی بنائی اور اس کا نام تھا ان دنوں ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی میرا خیال ہے ان دنوں جو گفتگوف ہو رہی ہے نیوٹریلیٹی کی اللہ کرے میں کالا ثابت ہوں یہ پرائیمیریلی ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی لیک آف کوارڈینیشن یہ ہے اگر آپ نے سیریس بات کرنی ہے پلیز دیکھو we are not here to do made for cable news you know kind of clips سیریس بات یہ ہے کہ ٹیررینزم کا واقعہ ہوا ہے ایک دن میں ایک سو دو وہ بھی پولیس والے جو آپ کی first line of defense ہیں آپ نے کوئی بھی پاکستان کی security آپ مجھے پہلے بتائے آئین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ وزیراعظم جو ہے اس طرح کا ملکی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو اور وہ consensus کرے ابھی یوکرین پہ حملہ ہوا نا جب روس کا تو republikan سمجھ تو آتا نا اتنی fault lines ہے ہماری یار اتنی اچھا challenge ہو گیا اچھا challenge ہو گیا اچھا اگر واقعی تھا اب اتنی انہیں محبت ہے وزیراعظم کے دفتر سے اپنے کام سے کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیشتر آپ پڑھتے ہو کہ ریپورٹر نے ساتھ دکھا ہوتا ہے joining the meeting from lahore on zoom why is he staying put in lahore دوسری بات یہ کہ آپ تاریخ رکھ دیتے ہیں چھے کی آپ کو یہی پتا نہیں ہوتا کہ آرمی چیف صاحب تو برطانیہ جا رہے ہیں اب آرمی چیف کے بغیر اور دیگر جو security کے ہمارے ادارے ہیں ان کے heads اگر موجود نہیں ہوں گے تو ہر پاریس conference کیسے ہوگی بالکل نہیں پلیز let's be honest اب یہ کہ نوفروری آپ نے دے دی ساتھ آپ نے کر دیا یار یہ انہوں نے مذاق بنا دیا ہے پرائم میرسٹر کے دفتر کو دیکھئے ہماری ایک ترکی کی ایک journalist ہیں ان کے ساتھ میرا بہت پرانا رشتہ ہے انہوں نے ابھی جو ہے ایک یعنی tweet لکھا ہے ابھی جب میں بیٹھا ہوں why can't see em شہباز and bilabal putto zardari direct their betravel budget to be turkia towards relief this is in the right time to visit a country facing a catastrophic disaster اس میں بحث سال رہی ہے کہ یہ آپ جہے کیوں ہیں ایک بات ایک بات دوسری بات یہ کہ آج صبح ترکی کی جو official agency یہ میں تمہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یعنی سمجھو جیسے ہمارے اے پی پی ہے یا پی ٹی پی کے آپ head بھی رہے ہیں کہ ان کا meeting تھا یا رہی ہے وہاں پر جو head ہے جس نے repute کرنا ہے کہ یار ان کی coverage اترنا اترنا کیا کرنا ہے جس میں protocol کیوں لوگ بھی تھے اڈانا جو ہے یہ ایک شہر ہے بڑا طریقی وہ flat ہو گیا ہے انہیں کہا جی انہیں بتائیں کہ جی اڈانا جو ہے وہ ترکی کے جنوب میں واقعہ وہ flat ہو گیا ہے سلسلے سے یہ جو سو سال کے بعد اتنی شدت کہایا ہے تو یعنی in short ان کی جو official meetings ہو رہی ہیں سرکاری میڈیا کی ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یار اب ہمارے صدر اور ہمارے حکام ان کو protocol دیں گے یا ان کے یہ وہاں discussion ہو رہی ہے جو یہ دیکھو میرے تک پہنچ رہی ہے میں عرص یہ کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب آپ کی اپنی coordination نہیں ہے بھانمتی کا کمبہ دیکھتی ایک گمن بنا دی ہے آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اے پی سی کر دی ہے جی ملک کی سلامتی کو خطرات اس کی تاریخ نہیں آپ تہکر پا رہے ہیں ہے نا بات تو اگر بھائی کام نہیں ہو رہا تو پھر ان کی بات مان لو جو یہ کہتے ہیں کہ بھی قومی سیملی کے بھی election کرا دو اب یہ دیکھو اجراس ہوتا ہے نا روزانہ یہ بھی تماشا لگتا ہے آپ کو پتا ہے کہ قورم کے لیے minimum آپ کو ایٹی فور بندے چاہیے ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی اوستاً پچاس سے زیادہ وہاں پہ بندے نہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک مزاق ہی بنا ہوا ہے نا وہ جو فوضا چودی کی جو درست بات ہے میں آئی اگری کہ سکسٹی تھری پرسنٹ آپ کا جو پارلیمنٹری سی بات ہے وہی سارا جو ہے وہ نہیں الیکشن تو سلوشن تو الیکشن ہی ہے سیدھی سی بات ہے اگر آئین کو یہ برقرار رکھتا ہے شاہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں آپ نے بڑی انٹرسنگ بات کیا یہ ماسٹرلی انیکٹیوٹی نظر تو یہ آیا تھا کہ جو حالات ہیں اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ اینڈ گیم ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے بالکل پولاریزیشن وی 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 وار آن ٹیرر تھا اس وقت تو ایکسپیکٹ ہم کہا رہے تھے کہ بہت اگر لوگ باتیں بھی کرتے تو بڑا ایک اوورٹ رول نظر آتا ہے انسٹیوشن کا کہ بھی بٹھائیں سب کو ختم کریں سب کچھ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر شاید سرکلز میں یہ تاثر سمنٹ کر گیا کہ انہوں نے الیکشن نہیں کرانا خان صاحب نے ماننا نہیں ہے تو یہ اب کچھ اور ہی طریقے سے آگے ملک چلے گا تو یہ تو پھر کیا یہ بلیف نظر آ رہا ہے نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اس تاثر کو دور بے تاثر کو یہ بنے گا نا تم حلقوں کی بات چھوڑو نا آپ آدمی کو سڑک پہ پوچھ لو ایک آپ اس کو جب میں اور تم ٹیلیویئن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ ریاست کا دیوالیا ہو جائے گا جس آدمی کی بابو تیس ہزار رپے مہوارا یعنی مہوار انکم ہے اس کا دیوالیا ہو گیا نا اب ان کا دیوالیا شروع ہے ایک لاکھ کے قریب بھی کماتے ہیں جب بیٹھلی اور گیس کے بلائیں تو وہ تو ریاست کے دیوالیے سے آپ کے عوام کی بے پناہ اکثریت کا اتنا ڈسکنیکٹ ہے ٹھیک ہوگی نا بات اب اس میں ان کو بھئیہ کہ وہ اپنے ووٹ کی پرچی ڈالنے کے منتظر ہیں یا کہ دو وقت کی روٹی کمائیں یہ اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے میں ماسٹرلی ان ایکٹیوٹی بار بار جسٹس منیر کو یاد کر رہے تھے ٹھیک ہے نا ہمارے بھائی فواد چودی صاحب تو جسٹس منیر صاحب نے جب نظریہ ضرورت لائے آیا اس کے بعد قابینہ بنی تو فور دا فرس ٹائن ایک سٹنگ آرمی چیف جنرل عیوب خان اس قابینہ میں وزیر دفاع ہوئے اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے پھر انہوں نے محلاتی سازشییں ہنے دی ہر مہینے جو ہے وہ وزیر آزم بدلتا تھا اٹھاروی مینمنٹ کے بعد اب آپشن نہیں رہا بھائی نظریہ ضرورت میں ادادت دے سکے ارے بھائیہ مالک ایسے نہ کرونا میں اور تم یہ باتیں کیا انیس سو ستانوے میں نہیں سنتے تھے کیا آرٹیکل چھے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا ہوا کیا آرٹیکل چھے کے ہوتے ہوئے جنرل زیابی تشریف میں بھی نہیں لائے تھے ہاں تو آرٹیکل چھے کے ہوتے ہوئے اور اٹھاروی تریمی کے اضافے کے ساتھ اگر ضرورت پڑے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں تو آئندہ خان بھی آ سکتے ہیں اس میں کیا ہے لیکن دو باتیں جو ہیں آپ طرح دے گئے باتو باتو میں بھٹی صاحب نے کہا کہ بڑے ہم لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں آپ نے اس کو تبقیل ہی آپ نے اس کو ویل لیفٹ کرکٹ 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 ہمیں تو کوئی بلالے ہم چلے گئے نہیں وہ اشارہ کئی اور کر رہے تھے یہ تمہارے ماتے میں میں دیکھ رہا ہوں تو کسی اقتدار کی روننٹ آئی دوسری طرح یہ ہوا ہے یہ دیکھو بھٹی صاحب بھٹی صاحب ہمیشہ شرارت گیسے ایک ہمارے تمہارے مشترکہ صحافی دوست ہیں انہوں نے کہا کہ مالک صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ فواد صاحب سے جب یہ کچھ پوچھ رہے ہیں آرٹیکل چھے کا اطلاق تو کم از کم یہ بھی ان سے پوچھ لے تھے کہ آج انہوں نے کن کی فیونرل میں شرکت کی ہے نہیں اس پہ تو فواد کا سانس بڑا کلیر ہے نہیں 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 اوہ خو مقصد یہ کہ ان پہ آرٹیکل سکس لگا ہوا تھا وہی نا تو اگر مشرف صاحب پہ میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ جن پہ لگا ہوا تھا تو ان پہ تطویم کرنا پڑتی ہے میں نے خود ان کے بارے میں میں نے کوئی اچھی باتوں کا ذکر کیا کیونکہ ہم میرے اور آپ کی تیذیب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کسی کی مغفرت کی یعنی فوت ہونے کی خورت الیکشن ہوتے نظر آرہے ہیں آپ کو جنرل الیکشن پنجاب اور اس کی بات میں بات کرتا ہے لگتا تنی پر شاید پنجاب اور یہ لگتا تنی پر شاید میں کیا کروں یار بڑی صاحب آپ کو الیکشن ہوتے نظر آرہے ہیں ناممکن الیکشن میں پی ڈی ایم کو شکست ہے الیکشن کروانا پڑے گا کون کرواتا ہے یہ آپ صاحب علم ہے اس حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے طفان آئے معاشی اکانومی تباہ ہو جائے دہشت گزی روج پہ ہے الیکشن نہیں کرائیں گے لیکن شاید وقت کی ضرورت ہے الیکشن کروانا جائے پاکستان کے مفادمے جیتے جو بھی لیکن وہ شفاف الیکشن اس کے لیے میرا خیال ہے کون گروہول ادا کرتا ہے کسی کی ضرورت ہے یہ میں کوئی غیر آئینی بات نہیں کروں گا نصر صاحب خود ایک بڑی صاحب مجھے ایک بات بتائیں جو جو لیکن الیکشن کے لیے کسی نہ کسی کو کوئی کردار ادا کرنا ہے وہ کون کرتا ہے بہتر تو یہ ہے کہ سیاست در خود بیٹھ جائے شاہ صاحب آپ بتائیں مسترسٹ کس طرح ختم ہوگا خانسہ بھی روزانہ کو انہوں کو بیان داغ دیتے ہیں تو بھئیہ میں تمہیں یا ڈی سیریسلی بتاؤں یہ مسترس والی کہانی میں نہیں مانتا آچھا اور اگر ہو بھی آپ مجھے یہ بتائیں آخیر میں ایک بندہ کم پڑھ رہا تھا نا جب یہ اس کا ووٹ لے رہے تھے چودی پرویز علی صاحب راجہ امار یاسر ان کو چکوال سے کون لائے تو مسترس کیسے ہوا دوسری بات یہ ہے کہ عمران صاحب تو آدھا گھنٹا بہتر ہوئے ہیں ظلفے کار علی بھٹو کو تو فانسی لگایا گیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا دو مرتبہ ان کی بیٹی وزیراعظم بنی نا تو اس لیے یہ مسترس والی مسترس بڑی جلدی سی بات پر بات ختم کرتا ہوں دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ آج کی ٹیک وے یہ ہے کہ مسترلی ان ایکٹیوٹی ایک بڑی بہت بڑی ایکٹیوٹی ہوتی ہے جو نہ ہوتے ہیں بہت کچھ کرتی ہے اور یہ نصر صاحب نے اس پہ ہماری فوکس کی ہے اٹینشن اور دوسرا دونوں کا خیال یہ ہے کہ مسترس جو ہے وہ کوئی اتنی پرمننٹ چیز نہیں جیسے فواد بھی کہہ رہے تھے کہ مسترس کوئی طرح بڑا ایشیو نہیں ہے ہم ان سے زیادہ قریب ہیں سو آئی تنک لوجک پہ چلنا چاہیے اداروں کو اپنی ویمس پہ نہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ